اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر کوئی اس رمضان کے اندر روزے چھوڑ دیتا ہے یا پھر اپنا روزہ توڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے جیسے کہ بیماری سفر یا کسی کو حیلس چل رہا ہے یا نفاس کی بلیڈن ہو رہی ہے تو ان تمام کنڈیشنز کے اندر جو ہیں اس کو اپنے روزے کو پورا کرنا پڑے گا بعد میں میک اپ کرنا پڑے گا ان دنوں کو اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے برابر کے وہ دن پورے کرنے پڑیں گے بعد میں اور اگر جس کسی نے بھی ایک روزہ بھی جانبوچ کے چھوڑا بغیر کسی شرعی عذر کے یا پھر روزہ رکھا اور اس کو توڑ دیا تو اس نے بہت ہی گناہی قبیرہ کر آیا اور اس کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی علماء جو ہیں اگر کوئی شخص جانبوچ کا روزہ چھوڑتا ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے لیکن اگر کوئی صرف سستی کی وجہ سے ایک آہلی سے یہ روزہ نہیں چھوڑا تو وہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیونکہ اسلام کو جو ایک پلر ہے اس نے وہ جانبوچ کر نہیں ادا کیا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی سے سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی اور پھر اس دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا بعض لوگ جو ہیں یہ ایک حدیث جو ہے وہ روایت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے اندر ایک دن کا بھی روزہ چھوڑے گا بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسی بیماری کے تو اگر وہ زندگی بھر بھی اپنے روزے رکھتا رہے گا تو وہ اس کے ایک فرض روزے کی بھرپائی نہیں کر پائے گا تو یہ جو ہے ایک ضعیف حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے